اسلام علیکم فرینڈز کیسے اور سب میں ہوں آپ کا ہنسٹر فان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وی ایف ڈی ہے رپیرنگ لیب تو فرینڈز جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا ان لائن میں تو لائیو میں تو کہ میں آپ کو آئی سی چیک کرنا بتاؤں گا کہ آپ اپنی سی پیو یا پاور کارڈ میں اپنی آئی سی کو کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں ملٹی میٹر کے ساتھ تو اس سے پہلے فرینڈز آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب آس ملے کے بیل آئیکن کو کر دیں پریس تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو اپ ڈیٹ کرو اس کا ناوٹکیشن آپ کو مل سکے اور آپ ویڈیو کو دیکھ سکیں تو جلے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے تو آئی سی کے بارے میں یہ آئی سی لگے ہوئے ہیں یہ بھی آئی سی ہے یہ بھی آئی سی ہے یہ کپلر ہے یہ بھی آئی سی ہے یہ پروسیسر ریلے کپیسٹر ویڈی آر یہ بھی کپیسٹر ہے اب اس کو ملٹی میرے کے ساتھ کیسے چیک کرنا ہے چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں تو فرض کریں یہ ہمارے پاس ایک آئی سی ہے اس کی بی سی سی اور گراؤنڈ یعنی جو مین سپلائی ہوتی ہے اس کی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ریڈ وائر جو ہے آپ کی اس کو گراؤنڈ پر رکھ لینا ہے آئی سی کی اور تقیبا سب پنوں کو آپ نے جو ہے وہ نیگٹیو وائر کے ساتھ یعنی بلیک وائر کے ساتھ چیک کرنا ہے چیک کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز ایک نمبر پن ڈائوڈ کی ویلیو دو نمبر پن ڈائوڈ کی ویلیو تین نمبر پن ڈائوڈ کی ویلیو چار نمبر بین ڈائیوٹ کی ویلیو پانچ نمبر بین ڈائیوٹ کی ویلیو چھے نمبر بین ڈائیوٹ کی ویلیو شودہ نمبر بین یہ دیکھیں اس کے اوپر دو سو بطالیس آ رہا ہے تو آپ کو اگر اس میں شک شک اور شبہ ہے کہ اس کے اوپر دو سو بطالی کم کیو آ رہا ہے تو پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی صحیح کارٹ پڑا ہوئے تو اس کے ساتھ میچ کر کے دیکھ لے کر نہیں پڑا تو پھر آئیسی کو باہر نکال کے جیک کر لیں کیونکہ یہ سرکٹ کے اندر بہت رہا ہے تو سرکٹ میں کوئی زیسٹنس بھی اس کے اوپر لگی ہو سکتی ہے باقی یہ دیکھیں ٹھیک ہے باقی سب ٹھیک بہت رہے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں بہت رہا لیکن یہ کہ کارڈ میرے پاس اوکے بڑا ہو گیا ہے اوکے کارڈ ہے یہ تو اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے یہ سرکٹ کے اندر بہت رہا ہے لیکن آپ کے پاس مختلف قسم کے سی پیو کارڈ ہوں گے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے تو پھر آپ کو ویریفائی کرنا پڑے گا کہ یہ آپ کے کارڈ میں ایشو ہے یا آئیسی میں ایشو ہے یا سوری آئیسی میں ایشو ہے یا کارڈ میں ایشو ہے یعنی کہ سرکٹ اسی طرح ڈیزائن کیا ہوا ہے کوئی ریزیسٹنس بغیرہ نہ لگی اور اس کے اوپر اس کو نکال کے چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی آئیسی ہے سب سے پہرے تو آپ نے اس کی وی سی سی ڈرون فائنڈ اوٹ کر لیے وی سی سی اس کی جو ہے ڈائیگرام نکالنی پڑے گی اس کی ڈائیگرام کے اوپر یہ اس کی وی سی سی یہ ہے یہ بھی سرکٹ میں اس طرح ہو رہا ہے اس طرح آپ اپنے آئیسی کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں سرکٹ کے اندر یعنی بی سی بی کے اندر یہ میں نے چھوکٹا جو آئیسی ہے وہ بھی ٹیسٹ کی ہے ملٹی میری کے ساتھ اور بڑا جو چودہ پینک ہے وہ بھی ٹیسٹ کی ہے اس کے بعد یہ بروسیسٹ لگے ہوئے ہیں یہ ریم میں لگی ہوئی ہیں تو ریم کے اوپر جو ہے وہ ایسی ایم ڈی کپیسٹر جو لگا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ بروسیسٹر جو ایسی ایم ڈی کپیسٹر لگا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے ڈائیوڈ کی ویلیو چیک کرنی ہے اگر نہیں آرہی تو اس کا مطلب یہ زیرو زیرو آرہی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کا پروسیسٹر پروسیسر ریم جو ہے وہ شارٹ ہے جس کی ویسے زیرو زیرو ویلیو آرہی ہے اس کے بعد جہاں پہ ال ون ال زیرو ال ٹو لکھا ہوگا یہ فیوز ہوگا جس طرح یہ دیکھیں تو یہ فیوز بولنا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں گراب کا فیوز یہ نہیں شارٹ بول رہا تو اس کا مطلب ہو کہ آپ کا فیوز گراب ہے میں نے بتا دیا ایل سے جو منچن کیا ہوگا وہ فیوز ہوگا آپ کا اس کے اندر پی سی بی کے اندر اس کے علاوہ میں نے کافی کمپوننٹ کے اوپر ویڈیو بنائی ہیں میں نے سوچا کہ آئی سی اور یہ جو ایک دو کمپوننٹ رہ گئیں اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا دوں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے تو امیدہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر لازمی کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولنا اور بیل لائکن کو پریس کرنا بھی مت بولنا اللہ حافظ نگل ذریات شیر جوگر testimony جوگر رو سمکر سمکر مش نور